اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہی ہم لوگوں نے گھر پہ کچھ پکایا نہیں تھا اس لیے سوچا کیوں نہ کہ باہر سے کچھ کھا لیا جائے آمنہ کا بھی موڑ تھوڑا ٹھیک نہیں تھا تو ہم نے کہا تھوڑا آمنہ بھی کچھ ہو جائے گی آمنہ کو آج ہم دینے لگے تھے سرپرائز آمنہ پوچھ رہی تھی بار بار کہ کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے ہم نے کہا یہ تو پہنچ کے بتائیں گے تو اس طرح ہم لوگ پہنچ کے جی یہ ارابین پیٹرولین کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک نیو ریسٹورنٹ اوپن کیا ہے ارابین ریسٹورنٹ یہ ارابین سٹائل سے بنایا گیا ہے اور بہت اچھا تھا اس نے مجھے بتایا تھا دو تین دن پہلے کہ وہ اوپن ہو چکا ہے ہم دیکھنے چلیں گے کافی عرصے سے بندہ تھا لیکن اوپننگ نہیں ہوئی تھی اب اس کی اوپننگ ہو چکی ہے بہت اچھا ہوتل ہے بہت ہی زبرتست اس کی بیٹھنے کی سٹنگ ارینجمنٹ اور سب کچھ بہت اچھا تھا اور اس طرح ہم لوگ ارابین ریسٹورنٹ پہنچ چکے تھے اب ہم اندر انٹر ہو چکے تھے اب آمنہ بہت کچھ تھی کیونکہ آمنہ کو سرپرائز اچھا لگا تھا ایک نئی جگہ تھی آمنہ اس کی ڈیفرنٹ چیزیں مجھے دکھا رہی تھی ممو یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے اب بیٹھنے کے لیے سوچ رہے تھے کہ اب کہاں بیٹھیں کیونکہ تھنڈا آگئی ہے باہر بیٹھیں یا اندر بیٹھیں ہم نے کہا چلے ہم پہلے باہر کا ویزٹ کر لیتے ہیں سارا دیکھ لیتے ہیں کہ کیسی جگہ ہے سارا پھر اس کے بعد ہم کھانا اندر ہی کھا لیں گے اب جی ہم لوگ دیکھنے لگے تھے کیسا ہے جی ریسٹورنٹ آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں بہت اچھا ہے آمنہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی جب آمنہ نے دیکھا کہ وہاں پہ جمپنگ بھی ہے اب آمنہ کو کوئی ٹھڑ نہیں لگ رہی تھی کوئی کچھ نہیں تھا مور بہترین تھا اب آمنہ نے کہا میں جمپنگ لوں گی جی اب آمنہ جمپنگ لینے کے لیے اوپر جا رہی تھی آمنہ پوری کوشش سے اوپر کی طرف جا رہی ہے اوپر پہنچ کے پھر یہ نیچے کو جمپ کرے گی آمنہ کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے یہ جمپنگ کرنے کی آج آمنہ کو جمپنگ ملی وہ بھی بلکل خالی کوئی بچہ نہیں تھا اس جمپنگ میں آج آمنہ نے خوب پھر اپنے دل کی خواہش پوری کی اور خوب جمپنگ کی پھر یوں بنا ہوا ہے ابھی لوگوں کو آئی تھے کہ اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے اس لئے رش بھی زیادہ نہیں تھا کم لوگ ہی تھے لیکن تھنڈ زیادہ تھے اس لئے باہر تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا اندر ہال ہے ان کا وہاں پہ لوگ بٹھے ہوئے تھے اور پیچھے والی سائٹ پہ ان کا شادی حال آئی تھنگ ہے ابھی شاید اوپن ہو گیا ہے یا نہیں ہے لیکن کچھ ابھی صحیح ارینجمنٹ نہیں تھی شادی حال کے لیکن ریسٹورنٹ کی اوپننگ ہو چکی تھی اب ہم لوگ سوچا کے چلیں جی آمنہ نے جھولے لے لی ہیں اب کھانا کھاتے ہیں اندر چلتے ہیں جا کر جی دیکھتے ہیں کیا مینو ہے رستے میں آمنہ کو شیر نظر آ گیا ممہ میں اس کو ہاتھ لگاتی ہوں آپ دیکھیں جی شیر ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جی میری بیٹی بہت بہت دور ہے لگا لے شیر کو ہاتھ اب اس نے شیر کو دیکھا اس کو ہاتھ شاد لگایا پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے اندر بہت اچھا سا ان کا باہر بنا ہوا تھا جہاں پہ ان کا جوس ویرا اور ہوتل ان کا مطلب کے کھانا کی چین اور پھر ہم اندر انٹر ہوئے اندر انٹر ہوتے ہی ایک پہلے ہال تھا آئی ٹھنگ وہ کوئی کسی نے سیپریٹ کرنا ہو کوئی فنکشن تو بڑے ویرا کچھ ایسا تھا اور ساتھ اس کے فیملی ہال تھا اور میل ہال تھا بہت اچھا تھا کرٹن ویرا بہت پیارے لگے تھے مجھے بڑے پیارے لگے کرٹنز اور اور اس کے بعد لائٹس بڑی پیاری تھیں پھر ہم لوگوں نے آرڈر کر دیا سوپ سوپ ہمارا آگیا تھا سوپ بھی اچھا تھا مطلب کہ فور سیزن کا مقابلہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی بہترین سوپ تھا ہم لوگوں نے سوپ پیا آمنہ کو بھی پسند آیا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے وائٹ کڑائی مگائی تھی اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا تھا بہت زبردست تھا کھانے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا روٹیاں بھی ساتھ گرم گرم تھی اور بہت مزہ آیا ہمیں کھانا کھانے کا اور پھر آمنہ کی خواہش پھر وہی جھولوں والی کہ میں نے دوبارہ سے باہر سے جھولے لینے پھر اس کے بعد ہم نے کہا چلیں جی ہم باہر بیٹھ کے چائے پی لیں گے آمنہ جتنی دیر دوبارہ سے اپنے جھولے وغیرہ لے لیں وہاں پہ ہم لوگوں نے پوچھا کہ عربین ریسٹورنٹ کے نام سے ہے تو ان کا سپیشل ڈیشز جو عربین سٹائل کی ہوتی ہیں وہ بھی ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ آپ لوگ آرڈر پہ بنوا سکتے ہیں جیسے مندی اور خبصہ وغیرہ جو ہے یہ آپ لوگ آرڈر کر دیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بنا دیں گے ہم لوگوں نے آج تو ٹرائے نہیں کی پھر مندی انشاءاللہ ہم نیکس ٹرائے کریں گے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سعودی عرب میں تو ہم لوگ کھاتے تھے تو بہت مزا آتا تھا یہاں کی بھی کھا کر دیکھیں گے کہ کیسی ہے واقعی عربین کو ٹچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی باقی انہوں نے نام تو عربین ریسٹورنٹ ہی رکھا ہے آمنہ کی خوشی نگم ہو رہی تھی آج جی جمپنگ پہ اور نائی آمنہ کا دل بھر رہا تھا تھنڈ تھی ہلکا ہلکا گیلہ بھی تھا لیکن پھر بھی آمنہ کو بس جی جمپنگ کرنی ہے میں نے آمنہ کو کہا چلو بیٹے بس کرو اب چلیں گھر اب ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تھا اس طرح پھر فائنلی آمنہ خوش ہوئی اور ہم نے واپسی کا رستہ لیا اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے جی اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گیا